السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست زیشان عمر اور آج ہم جس تھیوری پر بات کرنا جا رہے ہیں وہ ہے مورل ڈیویلیمنٹ تھیوری بائی جین پیاجے اس سے پہلے ہم نے مورل ڈیویلیمنٹ تھیوری بائی کوہل برگ جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کی تھی اور وہ آلریڈ اپلوڈڈ ہے یہ ہے پیاجے نے بھی ایک مورل ڈیویلیمنٹ تھیوری دی تھی اور اس تھیوری کو بہت سے لوگ نہیں جانتے اور ایون یہ جو بکس ہیں اس میں بھی یہ کم ہی پائی جاتی ہے اور کنفیویجن تھیوری ہے آج آپ کی کنفیویجن دور ہو جائے گی اس کے متعلق تو ہم چلتے ہیں مورل ڈیویلیمنٹ تھیوری بائی پیاجے مورل ڈیویلیمنٹ تھیوری جس کا دوسرا نام کریکٹر ڈیویلیمنٹ تھیوری بھی ہے اور یہ نائنٹین سسٹی فائیو میں جین پیاجے نے دی تھی اور جین پیاجے کے دینے کے بعد کوہل برگ نے اس میں اپنا انٹرسٹ لیا اور اس نے اس کے بعد یہ تھیوری دی تھی یعنی کہ کوہل برگ جو تھا وہ جین پیاجے سے انسپائرڈ تھا اور یہ مورل ڈیویلیمنٹ تھیوری پہلے اس نے جو ہے وہ جین پیاجے نے دی تھی جو جین پیاجے ہے یہ بچوں میں بہت زیادہ دلچسپ بھی لیتا تھا کہ بچوں کے معاملات بچے کس چیز کو رائٹ سمجھتے ہیں کس کو رانگ سمجھتے ہیں کون سے رولز بریک کرتے ہیں تو یعنی ان چیزوں پہ جو جین پیاجے اس کا بہت زیادہ فوکس تھا جین پیاجے نے اسی کے مطلق ایک بک بھی لکھی تھی 1932 میں جسے مورل ججمنٹ کے نام سے اس نے یہ بک لکھی تھی اور جو اس نے چار سٹیجز دی ہیں اس کی مورل ڈیویلیمنٹ تھیوری کی اور دو اس میں سے موسٹ امپورٹنڈ ہے اور وہ دو ہی ڈسکس کی جاتی ہیں کیونکہ اس کی جو ساری بات ہے وہ ان دو جو اس کے پوائنٹس ہیں جو سٹیجز ہیں انہی میں ڈسکس ہو جاتی ہے لیکن بیسیکلی اس نے فور جو سٹیجز دی تھی یہ جو مورل ڈیویلیمنٹ ہے یہ ہے کیا آپ سے کوئی ڈیفینیشن پوچھ سکتا ہے تو مورل ڈیویلیمنٹ یہ ہے کہ ایویلیشن آف مورل سنس تو ڈسکرمنیٹ تو رائٹ اینڈ رانگ اینڈ ڈیویلیمنٹ آف کریکٹر کے اچھے اور غلط کے درمیان فرق کو معلوم کرنا اور اپنا کریکٹر جو ہے اپنا کردار اس کے مطابق بیلڈ کرنا اگر آپ کا کردار مورل ویلیوز اچھی ہیں تو کریکٹر اچھا بیلڈ ہوگا اور اگر آپ کی مورل ویلیوز جو ہیں وہ بیڈ ہیں رانگ ہیں تو آپ کا جو کریکٹر ہے وہ رانگ سائیڈ بیلڈ ہوگا اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو مورل ڈیویلیمنٹ ہے یہ پرسن ٹو پرسن بیری کریں ایک چیز کے مطلق میرا نظریہ اور ہے ایک چیز کے مطلق میری سوچ اور ہے کہ یہ اخلاقی طور پر یہ بیفٹ رہے گا اور اسی چیز کے مطلق کوئی اور شخص اور سوچتا ہے کہ اخلاقی طور پر اس طرح ٹھیک رہے گا اس طرح تعظیم زیادہ ہو سکتی ہے اس طرح معاملات زیادہ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو مطلب یہ جو چیز ہے یہ پرسن ٹو پرسن بیری کر سکتی ہے اس تھیوری میں کچھ یہ ترمناولوجیز ہیں جو ان کو میں نے پہلے ہی لکھ دیا اور یہ ترمناولوجیز کو سمجھ گیا تو ایٹمین آپ جو پوری تھیوری ہے اس کو سمجھ گیا پانچ ترمناولوجیز ہیں جو موسٹ امپورٹن ہیں جین پیاجے کی تھیوری میں اور یہ وگٹسکی میں اس میں بھی یوز ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں ایک ہے مورل ڈائی لیمہ مورل ڈائی لیمہ کیا ہوتا ہے ایک ایسی سیچویشن ایک ایسی کنفیجن سٹیٹ جس میں آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے اور کسی پرابلم کا سامنا ہوتا ہے اور آپ جو ہےنا اس پرابلم میں سوچ رہے ہوتے ہیں میں کس طرف جاؤں یعنی آپ کے پاس کوئی پروپر جو ہےنا وہ سینیریو نہیں آ رہا ہوتا آپ کسی مصیبت میں فنس گئے ہیں اور اس مصیبت میں نکلنے کے لیے آپ جو سوچ بیچار کرتے ہیں جو اس کنفیجن سٹیٹ میں آپ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں مورل ڈائی لیمہ یعنی پریشان کون جو ہے سیچویشن اس کے لیے دوسری ہے مورل ریزننگ یہ سٹیپ بائی سٹیپ لکھا ہے کہ پہلی جو سیچویشن ہوتی ہے وہ مورل ڈائی لیمہ جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں یعنی جو آپ اس سیچویشن سے نکلنے کے لیے جس کنکلویون پہ پہنچتے ہیں جو ججمنٹ دیتے ہیں وہ اسے کیا کہیں گے مورل ریزننگ کہیں گے تھرڈ ہے مورل ریالیزم مورل ریالیزم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو رولز ہیں یہ ابسلیوٹ ہیں جو رولز ہیں یہ ہمارے جو بڑے ہیں جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے بنائے ہیں یہ جو رولز ہیں یہ ڈیوائن ہیں اور ان کو جو ہے توڑا نہیں جا سکتا ان کے اوپر سختی سے عمل ہونا ہے اور کیا جاتا ہے اور ان کو ہم نے مسٹ فالو کرنا ہے اسے کہتے ہیں مورل ریالیزم فورتھ ہے مورل کوپریشن مورل کوپریشن یہ ہے کہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ رولز آر نارٹ ابسلیوٹ رولز جو ہیں وہ بلکل نہیں ہے کہ اسے مکمل طور پر فالو کیا جائے اس میں سے کوئی را کوئی رستہ نکل سکتا ہے رولز جو بنتے ہیں ہمارا اس وقت اس ترم دالو مورل کوپریشن میں ہمارا یقین بن جاتا ہے کہ رولز انسانوں کی فلاح بابود کے لئے بنتے ہیں اور انسانوں کی فلاح بابود کے لئے سب مل کے اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ سٹوری میٹر کر رہی ہوتی ہے پرسپشن میٹر کر رہی ہوتی ہے یعنی ایک شخص سے ایک قانون جو ہے نا وہ اس نے توڑا ہے اب یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ اس کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اسے قانون توڑنا پڑا ہے کیا بیک اینڈ پہ کیا سٹوری تھی کیا ریزن تھی اس ریزن کو دیکھ کے اس پرسپشن کو دیکھ کے ہم پھر فائنل ڈی سین لے گئے کہ یہ رولز جو ہے نا یہ ٹھیک ہے اس کو فالو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس میں ایک اور ترم نالوجی حضور ہوئی ہے وہ یہ امنینٹ جسٹس یہ ہے کہ جب اس کے مطابق جب بھی رولز توڑا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پنشمنٹ ہوگی جب بھی رولز ٹھوٹے گا تو اس کے بعد فور ہی جو ہے نا جسٹس ہوگا وہ امنینٹ جسٹس یہ پانچ مورل ڈائیراما کنفیجن سٹیٹ کو کہتے ہیں مورل ریزنگ جو ہم اس میں لوجک لگاتے ہیں اس سٹیٹویشن سے نکلنے کے لیے مورل ریئرزم جب بلیب ہوتا ہے کہ رولز جو نا اسلوٹ ویلیوز ہیں ان کو چینج نہیں ہر کیا جا سکتا مورل کوپریشن ہوگا کہ جب ہم کیا ہے اپنی جو ہے لوگوں کے ساتھ مل کے اور ہم رولز کو انسانیت کی فرائے ببود کے لیے ہم چینج کر سکتے ہیں اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ کون بندہ جو ہے نا وہ اس کی جو انٹینشن کیا تھی وہ کیا چاہتا تھا کہ وہ ٹھیک کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے غلط ہو گیا تو کیا اس کو رولز میں اس کو ریعت ملنی چاہیے اور امنینٹ جسٹس وہ ہوتا ہے جس میں یہ والی ترمنالوجی مورل ریالیزم کے ساتھ یوز ہوتی ہے کہ جب کوئی غلطی کرے گا تو اسے دیفنیٹلی جو ہے وہ سزا ملے گی پیاجی کی فور جو سٹیجز ہیں مورل ایویلپمنٹ کی بیسیکلی تو اگر ہم امپورٹنٹ کہیں تو ٹو ہیں جن کو میں نے اینڈ پہ چارٹ کی صورت میں دیا ہے لیکن چار آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک ہے پری مورل جسے کہتے ہیں انامی پری مورل انامی سٹیج وہ ہوتی ہے جو زیرو سے پانچ سال تک ہوتی ہے اور یہ ایسی سٹیج ہوتی ہے جب بچے کو کچھ پتا نہیں ہوتا اس کو کوئی رولز اور ریگولیشن کرنے ہی جانتا ہوتا دوسری سے ہے ہٹیرانومی موریلٹی یا مورل ریالیزم یہ سیکنڈ سٹیج یہ وہ والی سٹیج ہے جس میں بچہ سمجھتا ہے کہ رولز آر جو ہے ابسولیوٹ اور رولز کو فالو کرنا بہت ضروری ہے تھرڈ ہے ہٹیروسٹی اور ریسی پروسٹی یہ جو ہے یہ تھرڈ سیکنڈ اور فورت کے درمیان ہی رہتے ہیں یہ درمیان والا ہے کبھی وہ اس طرف چلے جاتے ہیں کبھی دوسری طرف چلے جاتے ہیں یعنی اس میں ایک واضح کلیر کیٹ جو ہے نا لائن نہیں ہوتی ایک واضح گیپ نہیں ہوتا جو چیز اچھی لگتی ہے کیونکہ مکسڈ ہوتا ہے اس وقت بچہ تو وہ کسی سٹیج بھی طرف چلے جا سکتا ہے فورت سٹیج جو آرڈل سینس جو بچے کی ایک بڑا ہونے کے بعد جو ہے نا اس کو اٹانومیس مورلٹی بھی کہتے ہیں مورل ریلٹیوزم بھی کہتے ہیں ہم اس کو مزید جو سیکنڈ ہے فورت ہے اس سٹیج کو ہم بڑی زبردف طریقے سے دیکھیں گے تو پری مورل یہی تھا کہ اس میں لیٹل بہت انڈرسٹینڈ کم ہوتی ہے رولز کی اور اس میں کوئی بھی بچہ جنہوں وہ کمپلیکس جو آپریشن ہے وہ نہیں پرفارم کر رہا ہوتا سیکنڈ سٹیج جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہٹارونومس یہ فائیو سے نائن جیئر تک یہ ایک ایسی سٹیج ہے جس میں مورلٹی امپورٹ فرام آؤٹسائیڈ کہ یہ ایسی سٹیج جس میں مورلٹی ہماری اپنی کو مورلٹی بچے کے اپنی مورلٹی نہیں ہوتی اس کو جو چیز ایکسٹرنل ملتی ہے جو اس کے اوپر لگو کیا جاتا ہے بچہ وہ والا جو ہے وہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں رولز جو ہوتے ہیں وہ ریجڈ ہوتے ہیں یعنی جو رولز لگا دیئے گئے ہیں وہ سخت ہیں ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے چاہے وہ اچھی ہیں چاہے بوری ہیں اور یہ والا بچے کی یہ سوچ بھی ہوتی ہے کہ رولز ہیں جو ہمارے بڑوں نے دیا ہیں ایون روڈ ڈیوائن بھی ہو سکتے ہیں اور رولز کو اگر توڑیں گے تو سزا ضرور ملے گی یعنی وہی مورل ریالیزم کہ رولز جو ہیں وہ ابسولیوٹ ہیں امنٹ جیسٹس فوری اس کے اوپر سزا دی جائے رولز ڈیوائن ہیں اوپر ساہو ہیں رولز ابسولیوٹ رولز رولز کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ایکسٹرنل موریلٹی یعنی جو بہر سے ہمارے اوپرہ امپورٹ کی جاتا ہے اور موریلٹی آف کنسٹرنٹ جو ہمارے لیے رکاوٹ ہے یعنی یہ رولز ہمارے لیے رکاوٹ ہیں تو یہ والا جو اس کی اس کو آپ سیکنڈ سٹیج لیکن جو اب جب دو سٹیجز کی بات آئے گی تو آپ نے ہیٹارانوملز کو یاد رکھنا ہے کہ یہ بالکل اب اس کی اپوزٹ سائیڈ جو ہوگی وہ فول سٹیج ہوگی جو اس کے بعد ہم فول سٹیج کو دیکھتے ہیں وہ اٹانومس موریلٹی یہ ایکسس ٹھیک ہے جسے مورل آف کوپریشن بھی کہتے ہیں مورل آف کوپریشن مطلب اب ہم جو ہیں پرسیپشن پہ جائیں گے اب ہم سٹوری پہ جائیں گے اب ہم بیک اینڈ جو ہے ویو اس پہ جائیں گے ہم کوئی بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تو فوری طور پر اس کو سزا نہیں دیں گے بلکہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو ہے وہ چاہتا کیا تھا اس کی جو انٹینشن وہ کیا تھی اور اس میں مورل کوپریشن میں یہ ہے کہ اگر ایک رول جو ہے وہ انسانیت کی فلا بابود کے لئے صحیح کام نہیں کر رہا چاہے وہ ہمارے ایلڈرز کی طرف سے ڈیفائن تھا ڈیوائن تھا ہم اس کو اپنی کنسینسس سے ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں یعنی ہم اپنی موریلٹی جو نا وہ خود ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں اور چلڈن اس ایج میں جو ریکنائز کر جاتے ہیں کہ رول ابسلیوٹ نہیں ہوتے رول رائٹ اور رانگ ہو سکتے ہیں اسی طرح یہ بلی جو پیاجے کی جو سٹیج ہے یا کنکریٹ اور فارمل سٹیج کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس اٹانویس موریلٹی میں آتے ہیں اس میں امینٹ جسٹس کوئی بندہ غلطی کرے گا اس کو فوری طور پر سزاد دی جائے گی نہیں بلکہ اس کے تمام پہلوں کو دیکھ جائے گا یہ انٹرنل ہوتا ہے کہ انسان اندر سے فیل کرتا ہے یعنی ایکسٹرنل میں تو یہ تھا کہ جو رول بتا دیا گیا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے لیکن انٹرنل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے کہ جو ہمیں اندر سے دل ہمارا تسلیم کرتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اس کو ہم تسلیم کریں گے اسی کو ہم اپنے مدل ویلیوز میں شامل کریں گے جس کو ہمارا اندر تسلیم ہی نہیں کرتا غلطی کو یہ غلطی نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے جنہوں سے بچیں گے اسے پنشمنٹ اس میں ضروری ہے کہ پنشمنٹ ملے کوئی اور افتا بھی ہو سکتا ہے یعنی اس میں جو بچہ ہے وہ فریڈم فیل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ روز جو ہمینیٹی کے لیے بنائے گئے ہیں اور اس پرسپشن جو ہے وہ زیادہ امپورٹن ہوتی ہے کہ کون سا بندہ کس جو ہے انٹینشن لے کے وہ کام کر رہا ہے یعنی انٹینشن بیسٹ ہوتا ہے اس کے انٹرنل فیلنگ اس کے ساتھ تو جو امپورٹنٹ جو جو سٹیجز اس کی تھی وہ جہاں پہ میں ان کو تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زیادہ انہی سے پوچھا جائے گا یعنی ایک کو ہم نے دام دیتا ہے ہیٹانومس موریلیٹی اور دوسرے کو جو فورد سٹیج ہے لیکن ویسے یہاں پہ جو سیکنڈ امپورٹن سٹیج ہے اس کے اٹانومس موریلیٹی اور ایکسٹرنل موریلیٹی ہوتی ہے جب ہم سے بحر سے کوئی چیز ہمارے اوپر امپوز کی جاتی ہے اور جو اٹانومس ہوتی ہے وہ انٹرنل ہوتی ہے جب ہم خود کسی چیز کو غلط سمجھ رہے ہوتی ہیں یہ موریلی ریالیزم ہے یہ سٹیج اسی میں آئے گی جو رولز ہیں وہ ہمارے بڑھوں نے بنائے ہو ہیں لیکن جب ہم اس میں آئیں گے سیکنڈ سٹیج میں موریل ریالیزم تو یہ سیچویشن کے مطابق بنتی ہے کہ اگر سیچویشن ایسی ہے جس میں ہمیں موریل اچھی بھی ہے ہمیں اس کے پونشمیٹ رکھنی پڑے گی تو ہم اس کے مطابق دیزائن کر لیں گے یعنی اس میں ہم چیزوں کو دیکھ جج کر پرسیپشن سٹوری سب کچھ دیکھ کہ ہم پھر وہ دیزائن کر رہے ہوتے ہیں موریل آف کنسٹینٹ یعنی اس میں ہم رکاوٹ ہے جو رونگ ہے وہ رونگ ہی ہے چاہے وہ جیسا مرضی ہو غلط ہی ہے اس کے پرسیپشن جو ہو چاہے اس کی کوئی غلطی کسی نہیں تھی اس سے لیکن جب ہم اس میں آئیں گے سیکنڈ سٹیج کی طرف آئیں گے تو یہاں رولز کین بی چینج بائی اگر کنسنسز ہوگا تو رولز چینج کی جا سکتے ہیں یہاں پہ ایک مثال بہت سے لوگوں نے دی تو میں بھی یہاں پر کر دیتا ہوں کہ آپ کے گھر گیسٹ وہ لے کے جا رہا تھا اور اس نے غصہ آیا اور اس نے گلاس لے کے زور سے دیوار پر پھینک دیا دیوار پر مار دیا گلاس ٹوٹ گیا اسی طرح ایک اور شخص ایک ٹرے میں سکس گلاس لے کے جا رہا تھا مہمانوں کو سرب کرنے شربت کے تو اس کو ٹھوکڑ لگی اور وہ گر گیا اور سکس گلاس ٹوٹ گئے اب جو سٹیجز ون میں بچہ ہوگا وہ کہے گا جس نے ایک گلاس توڑا ہے اس کو کم سزا ملنی چاہیے اور جس نے سکس گلاس توڑے ہیں اس کو زیادہ سزا ملنی چاہیے اس کے یعنی یہ مورال ریالیزم پہ سزا ملنی چاہیے تو یعنی یہ اس طرح اپوزٹ سینیریو ہے اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں اس مرالیٹی آپ اس کو سٹیج ون اور سٹیج ٹو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کافی بوکس میں اس کی فور سٹیج ہی لکھ ہیں تو اگر آپ اس کو پہل یا دوسری سٹیج کہتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو رولز کو سب ہی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ رولز کو نہیں بدلا جا سکتا رولز ہی سب کچھ ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے اور یہ چیزیں ان کے اوپر اوپر سے امپوس کی جاتی ہیں وہ خود سے نہیں رومنٹ باپس میں پوچھ سکتے ہیں